بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کرنٹ افیرز پوائنٹ میں آپ سب کو ہشامدید کہا جاتا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم جنوری دوہزار تئیس کے دوسرے ہفتے میں پاکستان اور دنیا بھر میں ہونے والے تمام اہم کرنٹ افیرز کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں نیشنل اسیمبلی سیکٹریٹ نیشنل اسیمبلی سیکٹریٹ نے تیرہ جنوری دوہزار تئیس کو پارلیمنٹ کی بیلنگ میں یوٹیوبرز ٹکٹاکرز اور دیگر کے داخلے پہ پابندی لگا دی نیکس دیکھیں چودہ جنوری دوہزار تئیس کو اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے بول نیوز کے جنرلس شاہد اسلام کے دو دن کا ریمان منظور کیا ان کو ایف آئی اے نے لاہور سے اریسٹ کیا تھا ان پر اعزام ہے کہ انہوں نے سابقا آرمی چیف جنرل ریٹائر کمر جوید باجوا کے پرسنل ٹیکس انفرمیشن کو لیگ کیا ہے نیکس دیکھیں گوادر پولیس آن تھرٹینت جنوری ٹوینٹی ٹوینٹی تھری اریسٹڈ حق دو تحریک لیڈر مولانا حدایت الرحمان آفر ہی شوڈ اپ ایڈ دلوکل کوٹ فور ڈیز آفر ہی اناؤنس دیٹھ ایڈ ہیڈنگ ٹو گوادر گوادر پولیس نے تیرہ جنوری دوہزار تئیس کو حق دو تحریک کے لیڈر مولانا حدایت الرحمان کو اریسٹ کیا ہے نیکس دیکھیں دیکھیں جنوری ٹوینٹی 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 تھری ریجیکٹڈ دہ سندھ گورنٹس ریکویس تو پسپونڈ لوکل گورنٹ الیکشن ان کراچی اور ہیڈر آباد ڈویئنز اور رول تیر پولز بھی ہیڈ آن جنوری ٹوینٹی ایز ڈیسائیڈ ارلیر تیرہ جنوری دوہزار تئیس کو الیکشن کمیشن اور پاکستان نے سندھ حکومت کی ریکویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا کہ کراچی اور ہیڈر آباد ڈویئنز میں لوکل گورنٹ کے الیکشنز کو پسپونڈ کیا جائے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے حکم دیا ہے کہ لوکل گورنٹ الیکشنز پورے کراچی میں پندرہ جنوری کو ہی ہوں گے جیسے کہ پہلے ڈیسائیڈ کیا گیا تھا نیکس دیکھئے انڈس موٹر کمپنی has raised the prices of toyota vehicles by rupees 1.2 million citing inflatory impact on raw material and the increased cost of production نیکس دیکھئے the state bank of پاکستان said on 13th january 2023 that remittance for the month of December 2022 came in at 2 billion dollars declining 19% over the same month last year state bank of پاکستان نے 13th january 2023 کو بتایا ہے کہ اس سال پچھلے سال دسمبر 2022 میں 2 billion dollars کا remittance آیا ہے جو کہ پچھلے سال دسمبر 2021 کی نسبت 19% کام ہے the foreign office said on 13th january 2023 that the official twitter account of پاکستان consulate in chinese city of chanagdu was hacked foreign office نے 13th january کو بتایا ہے کہ چینہ میں پاکستان consulate کا جو twitter account ہے وہ hack ہو گیا نیکس دیکھئے 12th january 2023 UAE agrees to roll over 2 billion dollars and give loan off 1 billion dollars to پاکستان نیکس دیکھئے 12th january 2023 election commission gives پاکستان مسلم league نواز شریف 2 months to hold intra party election election commission نے 12 january 2023 کو مسلم league نون کو دو من دیئے کہ وہ intra party election کروائیں نیکس دیکھئے current life expectancy of پاکستان is 67.7 years پاکستان is behind 149 countries worldwide پاکستان میں current موجودہ life expectancy 67.7 years ہے اور پاکستان اس معاملے میں 149 ممالک سے پیچھے ہے نیکس دیکھئے سی ایم پنجاب پرویز الہی ایڈوائز گورنر پنجاب بلی رحمان on 12 جنوری 2023 to dissolve the پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے گورنر پنجاب بلی رحمان کو 12 جنوری 2023 کو ڈوائز کیا تھا کہ پنجاب اسمبلی کو dissolve کر دیا جائے نیکس دیکھئے لی ایڈوائز ڈوائز ڈوائز 2023 گورنر پنجاب علیو رحمان retracted orders to denotify chief minister پرویز اللہی after he managed to secure confidence of 186 members of پنجاب اسحملی next دیکھیں on 12th January 2023 پرویز اللہی managed to secure magic number of 186 opposition by caught sitting over doubts on voting count 12th January 2023 کو پرویز اللہی نے 186 members کا اعتماد کا ووٹ حاصل کیا اور opposition نے واک آٹ کر دیا کہ انہیں ووٹوں کی کاؤنٹنگ پہ شک تھا next دیکھیں federal شریعت court orders human right ministry on 10th January 2023 to establish transgender protection center federal شریعت court نے 10 January 2023 کو human right ministry کو order کیا کہ وہ transgender protection center بنائیں next دیکھیں سی او ایس آسی منیر مت یو ای پریزیڈنٹ شیخ محمد بن زیاد النیان at قصر الشیٹی پیلس on 9th January 2023 next دیکھیں اسی پی ایسی پی ایسیوڈ بے لیبل اریسٹ وارنڈ فاری مران حان فواز چودری اسد عمر on 10th جنوری 2023 on contempt of the electoral body next دیکھیں government approved two post flood recovery projects in بلوچستان and KPK worth روپیز 248 بلین with financial support of world bank حکومت نے flood آنے کے بعد دو projects جس کی مالیت 248 بلین روپے ہے لوچستان اور KPK میں announce کیا اور اس کے لیے financial support جو ہے وہ world bank کی ہے next دیکھیں ایکارڈنگ تو یونیسیف اپ ٹو فور ملین چیڈرن سٹل لیوین نیر کنٹیمنیٹی وارٹر یونیسیف کے مطابق پاکستان میں ابھی بھی چار ملین بچے کنٹیمنیٹی وارٹر کے قریب رہتے ہیں next دیکھیں on 10th جنوری 2023 اسلام آباد ہائی کوٹ has given فیڈرل گورنمنٹ 10 کو 10 دن دیئے تھے کہ آپ اسلام آباد کی 101 یونین کانسلز میں لوکل گورنمنٹ کے انتہابات کا نکاد کرائیے next دیکھئے 10th جنوری 2023 a ship carrying 60 thousand tons of wheat from رشیا arrived at port قاسم 10 جنوری کو رشیا سے ایک شپ پاکستان میں داہل ہوا ہے پورٹ قاسم کے مقام پہ کراچی پہ جس میں 60 ہزار ٹن گندم ہے next دیکھئے ڈائمنٹ سپریم فارمز انڈسٹری suspended manufacturing on 10th جنوری 2023 until further order ڈائمنٹ سپریم فارمز بنانے کی انڈسٹری نے مزید order کے آنے تک 10 جنوری 2023 کو اپنی manufacturing پاکستان میں بند کر دی پاکستان پاکستان پی دیکھئے پی اے ڈیمانڈ 14 ملین ڈالر فرم گورمنٹ دیو تو انکریز انڈسٹک انڈنیشن پسنجر ٹریفک پی اے اے نے حکومت سے 40 ملین ڈالر مانگے ہیں اور وجہ سے یہ بتائی ہے کہ دیمیسٹک انڈنیشن پسنجر ٹریفک میں اضافہ ہو گیا ہے دیکھئے ورلڈ بینک پردکٹ پاکستان جی ڈی پی گروت ریٹ بائی انڈی ٹو پرسن ان ٹو 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 ٹر ورلڈ بینک نے پاکستان کی دو ہزار تئیس میں جی ٹو پرسن پردکٹ کی ہے دیکھئے کومیڈین ماجد جہانگیر پاسڈ وی آن سوری کومیڈین ماجد جہانگیر پاسڈ وی آن ٹین جنوری ٹو 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 ہی وز بیس نون فال ہز ورک کومیڈی شو ففٹی ففٹی مزاہیہ شو ففٹی ففٹی کے اداکار ماجد جہانگیر دس جنوری دوہزار تئیس کو لاہور میں فوت ہوئے دیکھ دیکھیں اگر فتوہ سکسٹین کے پی ریلیجیس سکالرز سون نائی جنوری ٹو 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 ٹر آن لی دا لیڈر آف این اسلامی کنٹری آلون گن ڈیکلیر جہاد نو جنوری دوہزار تئیس کو کی پی کے سولہ ریلیجیس سکالرز سولہ مذہبی رہنماؤں نے مذہبی علماء نے ایک فتوہ دیا جس کے مطابق صرف اسلامی ملک کا لیڈر ہی جہاد ڈیکلیر کر سکتا ہے سیون ڈیجیٹل سینسز سیون مارچ ساتھوی ڈیجیٹل مردم شماری جو اپنی نویت کی سب سے پہلی مردم شماری ہے وہ یکم فروری دوہزار تئیس سے چار مار دوہزار تئیس تک جاری رہے گی نیکس دیکھئے نائٹی پرسنٹ آف جنیوہ ڈونیشن آر لون سیز ڈار آر 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 ہمارے وزیر ہزانہ ہیں انہوں نے وہ کارز ہیں اور ان کے ٹرم اور کنڈیشن بھی ہمیں نہیں معلوم نیکس دیکھئے نائٹھ جنیوری 2023 پنجاب اور کلیفورنیا سائنڈ سسٹر پرویونس پروجیکٹ پروموٹ میٹویل ٹریڈ اور انکریز پوٹنچل فر ایڈوکیشن انوائرمنٹ اور کلچر ریلیشن بیتوین ٹو سٹیٹس نو جنوری 2023 کو پنجاب اور کلیفورنیا نے سائن کیا ہے سسٹر پرویونس پروجیکٹ نیکس دیکھئے پاک آرمی ہیز ٹرن ڈاؤن ریقویل فر ایڈیشن ٹروپ فر لوکل پول اون فیفٹین جنوری نیکراچی حکومت پاکستان کی جانب سے حکومت سندھ کی جانب سے ریقویسٹ کی گئی تھی پاک آرمی کو پندرہ جنوری کو ایکسٹرا فوجی تینات کیے جائیں کراچی میں الیکشن کے دوران اور پاک فوج نے اس ریقویسٹ کو ریجیکٹ کر دیا نیکس دیکھئے سی او ایس چیف آرمی سٹاف پاکستان آسم منیر میٹ سعودی کرون پرنس محمد بن سلمان آن نائی جنوری ٹوئنٹی 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 آسم منیر محمد بن سلمان سے نو جنوری دوہزار تئیس کو ملے اور آسم منیر جو ہیں وہ چار جنوری سے دس جنوری تک آفیشل وزٹ پہ تھے سعودی عربیہ اور یو اے ای کے نیکس دیکھئے نمبر پاکستانی جو باہر کے ملکوں میں جاب حاصل کرنے کے لئے جاتے ہیں ان کی تعداد میں ستائیس ایریا چھ پرسنٹ رضا ہوا ہے نیکس دیکھئے شہباز شریف آرائیف ان جنیوہ آن نائی جنری ٹوئنٹی 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 کو ہوسٹ انٹرنیشنل کانفرنس آن کلائمیٹ ریزلینٹ پاکستان ڈونر کمیٹی ٹوئنٹی 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 ڈالر شہباز شریف نو جنوری دو ہزار تئیس کو جنیوہ میں تشریف لے کے گئے جہاں پہ انہوں نے ایک کانفرنس کو ہوسٹ کیا اس میں ڈونرز نے پاکستان کو دس شریعہ پانچ بلین ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے نیچ دیکھئے لیفٹنٹ جنرل جاوید اقبال was released from ڈیالا جیل on 29 دسمبر 2022 he was convicted of sharing classified information with foreign spy he has been pardoned by new military leadership نیچ دیکھئے 9 جنری 23 بلوچستان runs out of weed sent SOS to federal and provincial governments need 6 لاک bag of weed on an emergency basis 9 جنوری 2023 کو بلوچستان میں گندم ہتم ہو گئی تھی اور انہوں نے مرکز اور صوبائی حکومتوں کو SOS کال کی مدد کے لیے کہا اور کہا کہ ہمیں 6 لاک bag weed کے یعنی 6 لاک بوری گندم چاہیے امجنسی بیچس پہ نیکس دیکھئے شہباز شریف visited to UAE on 12 to 13 جنوری 2023 شیخ محمد بن زید النیان انوائٹڈ شہباز شریف it's his third visit to UAE after assuming office شہباز شریف صاحب UAE کے دورے پہ 12 13 جنوری کو تشریف لے کے گئے تھے یہ ان کا UAE کے صدر کی دعوت پہ کیا according to project of missing migrants under international organization for migration since 2014 as many as 52 067 people have died or gone missing while trying to enter prosperous countries in search of a better life according to a report released this week international organization of migration IMO کی اس ہفتے جاری کردہ رپور کے مطابق 2014 سے لے کے اب تک تقریبا 52 سرسٹ لوگ یا تو مر چکے ہیں یا missing ہیں اس کوشش میں کہ وہ دوسرے ممالک میں ایک اچھی life حاصل کرنے کے لیے migrate ریٹ ریٹ کر جائیں نیکس دیکھ ٹویل جنری 2023 آسٹریلیا پلز آؤٹ آف افغان کرکٹ سیریز آور طالبان کریک ڈاؤن آن وومن آسٹریلیا نے افغانستان کے کرکٹ دورے سے انکار کر دیا ہے اور وجہ اس کی یہ بتائی ہے کہ طالبان عورتوں پہ ظلم کر رہے ہیں نیکس دیکھئے انڈین ادانی گروپ پرچیز اسرائیلی حافیہ پورٹ فر 1.15 بلین ڈالرز آن 10 جنوری 2023 دس جنوری 2023 کو انڈین ایک بزنس گروپ ہے ادانی گروپ انہوں نے اسرائیل کی حافیہ پورٹ ایک شریع ایک پانچ بلین ڈالرز میں خرید لی نیکس دیکھئے اکارڈنگ تو یو این ریپورٹ پبلیسٹ آن 10 جنوری 2023 ساؤت افریقہ اور سب سہارا افریقہ ریمین دس جنوری دوہزار تیس کو جنوری نیشن کی شائع ہونے ریپورٹ کے مطابق چائر مورٹ میں سب سے ورس دنیا کے دو ریجن ہیں اور سب سہارا افریقہ کنٹری نیکس دیکھئے ریشیا کلیمز کلنگ سکس ہنڈرڈ یوکرین ٹروپس ان ریٹیلی سٹرائک آن 8 جنوری 2023 نیکس دیکھئے نیٹو یورپی یونین آئیز آن نیکس لیول پارٹرشپ جونٹ ڈیکٹریشن آن 9 جنوری 2023 9 جنوری 2023 کو نیٹو اور یورپی یونین نے جونٹ ڈیکٹریشن میں اعلان کیا کہ وہ اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنائیں گے اور اگلے لیول تک لے کے جائیں گے 2023 ورلڈ کپ is to be held in انڈیا during اکٹوبر and نومبر 2023 کا کرکٹ ورلڈ کپ جو ہے وہ انڈیا میں ہوگا اکٹوبر اور نومبر کے دران نیٹس دیکھئے اٹلیسٹ فائیو کیلڈ سوسائیڈ بلاسٹ آؤٹسائیڈ افغان فورین منسٹری کابل آن 11 جنوری 2023 یارہ جنوری کو افغانستان میں افغان فورین منسٹری گبائر ہونے والے دماغے میں کم از کم پانچ لوگ شہید ہوئے دیکھئے مراکو مراکو نے کلب فوٹبال ورڈ کپ اس کو فروی 2023 میں ہوسٹ کرنا ہے سعودی عربی سعودی عربی حج سیشن 2023 2023 کے حج میں سعودی عرب نے کو عرب کی تمام رس کر دیا ہے اس میں ایج لیمٹ بھی شامل ہے جو کہ پہلے 18 سے 65 سال تھی نیکس دیکھئے آرموس 90% آف چائنہ ثرڈ موس پاپولس پروونس ہنان از افیکٹیڈ فرم کوویڈ 19 چائنہ کے تیسرے بڑے صوبے ہنان کی 90% سے زیادہ آبادی جو ہے وہ کوویڈ 19 کا شکار ہے لیئر سٹوئنٹس اس ویڈیو میں فیلالی ترائیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی